اگر آپ اپنی جان بچانا چاہتے ہیں تو دودھ کے ساتھ ان چار چیزوں کو ہرگز استعمال نہ کریں نمبر ایک نمک دودھ کے ساتھ نمک کا بھول کر بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے لیکن اکثر لوگ دودھ کے ساتھ بسکٹ وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا سنیکس وغیرہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور ان تمام کے اندر سوڈیم یعنی نمک مجود ہوتا ہے جب آپ دودھ کے ساتھ نمک کا استعمال کرتے ہیں تو دودھ میں موجود کیلشم نمک کے ساتھ ریاکٹ کرتا ہے اور بہت ہی خطرناک اور زریلے ٹوکسنز پیدا ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری بوڈی بری طرح سے ڈیمیج بھی ہوتی ہے لیکن اس کا سب سے بڑا نقصان یہ رہتا ہے کہ عمر سے پہلے ہمارے بال سفید ہونے لگتے ہیں خون میں گندے اور فاضل مادے بھڑنے لگتے ہیں اور جگر بھی بری طرح سے ڈیمیج ہونے لگتا ہے ایسے تمام لوگ جن کے عمر سے پہلے سفید بال آ رہے ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ دودھ کے ساتھ کسی نہ کسی طرح سے نمک کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں نمبر دو مچھلی دودھ کے ساتھ تو کیا مچھلی استعمال کرنے کے کم از کم چار گھنٹے بعد تک دودھ کو استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ مچھلی ایک ایسی غزہ ہے جس میں تران تران کے ویٹامین اور منرلز موجود ہوتے ہیں جب آپ مچھلی اور دودھ کا ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں تو مچھلی میں موجود یہ منرلز دودھ میں موجود کیلشیم اور دوسرے منرلز کے ساتھ ریاکٹ کرتے ہیں جس وجہ سے نہ صرف سکن کی بماریاں جیسے کہ فویری ہو سکتی ہے اسی طرح دودھ اور مچھلی کو ایک ساتھ استعمال کرنے سے نہ تو آپ کو مچھلی اور نہ ہی دودھ کے فوائد حاصل ہوتے ہیں نمبر تین مولی مولی ویسے تو بہت ہیلدی غزہ ہے لیکن جب دودھ اور مولی ایک ساتھ ملتے ہیں تو یہ زہر بن جاتا ہے اس لیے اگر آپ نے مولی کا استعمال کیا ہے تو مولی استعمال کرنے کے کم از کم دو گھنٹے بعد تک آپ نے ہرگز بھی دودھ کو استعمال نہیں کرنا اور نہ ہی دودھ استعمال کرنے کے فوراں بعد مولی کھانی چاہیے نمبر چار مالٹے یا لیمو یہ تو آپ نے سن ہی رکھا ہوگا جب دودھ میں کھٹائی جیسے کہ لیمو کا رس وغیرہ شامل کیا جاتا ہے تو دودھ پھٹ جاتا ہے اس لیے اگر آپ نے مالٹے کھائے ہیں تو کم از کم ایک گھنٹے بعد تک آپ نے دودھ کا استعمال نہیں کرنا یا پھر اگر آپ نے دودھ پیا ہے تو ایک گھنٹے بعد تک آپ نے مالٹے یا لیمو کو استعمال نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ ایک گھنٹے کے اندر اندر یہ دونوں گزائیں استعمال کرتے ہیں تو یہ میتے میں جا کر مل سکتی ہیں جس وجہ سے فوڈ پوائزننگ اور دیگر مسائل پیدا ہو سکتے ہیں اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاء اللہ یہ سبحان اللہ ضرور لکھئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کر کر گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور آل ویٹفیکشن کو سیلیکٹ کر لیجئے گا